میرا مینڈ سیٹ ایسا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پھر ان کو ہم نے منع بھی کیا تھا میرے سیکٹری ہیں کہ آپ نے ایسے سوالات نہیں کرنے پھر بھی وہ سینئر ہیں اور دوسرا وہ میرے گھر پر آئے ہوئے تھے اور میں اب دل میں سوچوں اب ان کو میں کیا کہوں سامنے میرے انہوں نے یہ کارتوس کھڑے کیے ہوئے ہیں اور میں ان کو اب کیا ان کو بولوں کیا میں بھی ان کے ہیں سب کچھ ان کا میرے ان کی عزت میں خموش ایک پھر میرے ان کے قلد میں ان کو کہا ایسا کچھ نہیں تو幾 کتنا مروب کبھی لگتا ہے اب دیکھنے اب دیکھتی ہیں ایسی بات اسا بات ان کو کرنی ہی نہیں چاہیئے کرنی نہیں میں Seite میری یہ مробک نہیں کرنی کیا چاکھیں مڈے چھوڑے ہے میرے to filہ یہ نہیں بھی جائے ہیں все میرے آپ کیمرے دیکھے میرے آپ روم میں بیٹھے ہوئے یہ سٹنگے ایریہ ہے وہ سامنے بد روم ہے اور بڑا روم ہے اور میں نے ایک روم میں اپنے دو کیمرے لگائے ہوئے تاکہ پورا روم کور ہو اور اس کی فٹیج جتنی ہے وہ میرے پاس بھی سیو ہو رہی میری فیملی میں بھی جاری اور میرے پاسپرڈ مجھے پتا ہی نہیں ہے ان کے پاسپرڈ میری فیملی کو بتا ہے میرے بھائیوں کو بتا ہے وہ جب دل کرتا ہے وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کہے یہ دیکھیں میں نے اپنی نگرانی کے لیے انسان کی تنہائی باق ہونی چاہیے سارا کچھ میں نے پھر بھی وہ انہوں نے وہ چیزیں کاٹ دی بس تھوڑی تھوڑی ڈالی اور وہ یہ چیز پیچھے لگ گیا جی نہیں بتائیں جی اچھا چلو پھر اس کے میں چلی ویسے بتا دے ویسے انسان کو ہوتا ہے یا یہ وہ ان کو کیا تجسس تھا وہ لوگوں کو مثالہ دیاں دکھانا چاہ رہے تھے وہ ایک الگ چیز دکھانا چاہ رہے تھے کہ اس میں ان کو ویوز آئے یہ وہ ایسے تو پھر وہ پیچھے لگے رہے پھر انہیں کی میں نے بات پک لی وہ کہہ رہے اچھا گوھرے ہوں موچھے والے ہوں سمارٹ ہو میں نے کہا ہاں جی جی ایسی ہی خوبصورت جوان اور سمارٹ یہ وہ ایسے ان کی بات ہی پھر میں نے کر دیا مجھے بالکل پسند نہیں آئی آپ چلے گئے ہو اور ایک انسان کہہ بھی رائے کہ مجھے یہ چیز میں یہ لائن نہیں ہے میں انسائڈوں پر نہیں ہوں میں میرے فیملی میرے ساتھ اتنی انوالو ہے میرا بڑا بھائی اور میرے فیملی میرے ساتھ رہتی آتی جاتی ہے جب دل کرتا ہے کوئی میرے ساتھ ایسا کچھ اکر نہیں ہے اور میرے گاڑی جو ہے وہ میرا بھائی چلاتا ہے وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے میرے معاملات نہیں ہیں لیکن انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتسان آز اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چانل سوہیل وڑائیچ کافی فیمس اینکر ہیں جو کہ مختلف موڈلز پولیٹیشنز بیوروکریٹس اور مختلف طبقہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے فیمس پرسنالٹیز کے انٹرویوز کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں سالہ سال سوہیل وڑائیچ کو اس فیلڈ میں گزر گئے ہیں اور کافی وہ سینئر جنرلیسٹ ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا جو کہ انہوں نے ٹرانس جنڈر ہیں مہک ملک کافی فیمس ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے بہت زیادہ فالوورز ہیں اور ان کے مختلف جو پروگرامز وغیرہ وہ شادی اور بلڈے ایونٹس وغیرہ پہ جا کے کرتی ہیں ڈینس پروگرام وہ بھی کافی زیادہ یوٹیوب چانلز اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں سو سوہیل وڑائیچ ان کے بیڈ روم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا انہوں نے خفیہ کیمروں کے سامنے حرکات کی ہیں اور مہک ملک کیا کہنا ہے کہ وہ ان کو مسلسل انہوں نے منع کیا کہ اس طرح کی حرکات نہ کریں لیکن سوہیل وڑائیچ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو یہ کیا سارا معاملہ ہے سوہیل بڑائیچ جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ابھی ابھی نئے نئے انہوں آئے ہیں اس فیلڈ میں جنلیزم میں اور انہوں نے نیا نیا اس فیلڈ کو جوائن کیا انہیں کافی سال گزر گئے ہیں اور پہلے جس طریقے سے وہ جیو پہ پروگرام کر رہے تھے ایک دن جیو کے ساتھ ان کا فارمیٹ جو پروگرام کا تھا پھر انہوں نے دنیا چینل جوائن کیا اس کے اوپر بھی آلموسٹ ان کا یہی فارمیٹ تھا لیکن صرف انہوں نے جیو کی جگہ پہ ایک دن دنیا کے ساتھ اس طریقے سے اس کا نام جو ہے وہ چوز کیا تھا سو سہیل بڑائیچ کا مہک ملک کے ساتھ جو رویہ اور اس کے بعد جو ان کے questions ہیں وہ اس قدر ورگیلٹی سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایک اگر family اس طرح کا interview دیکھنا چاہتی ہے یا جس طرح سوہیل بڑائیچ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک family content بناتے ہیں اور ایک mainstream media کا channel ہے جس کے لیے بنا رہے ہیں اور اس پہ اس قسم کے ورگل جو questions ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور مہک ملک بہت زیادہ تپی ہوئی ہیں اس سارے معاملے کے اوپر آخر ان کے bedroom میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اب اس قدر زیادہ تپ گئی ہیں کہ وہ مختلف media channels پہ آکے سوہیل بڑائیچ کو اب کھری کھری سنا رہی ہیں کہ اب وہ اس طرح کا دوبارہ ان کو interview نہیں دیں گے اور سوہیل بڑائیچ جو ہیں کیا وہ مہک ملک سے معذرت کریں گے کیونکہ مہک والے کا کہنا ہے کہ جس طرح کا میرا interview چلایا گیا ہے وہ ساری باتیں جو ورگیلٹی سے بھری ہوئی تھے وہ تو دکھا دی گئی ہیں لیکن جو باقی ہم نے باتچیت overall کی مختلف کوئی سماجی issue پہ یا ویسے جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر اگر میں نے کوئی باتچیت کی ہے تو وہ ساری چیزیں cut کر دی گئی ہیں اور صرف وہ چیزیں views کے چکر میں دکھائی گئی ہیں کیا واقعی ہی سوہیل بڑائیچ کی rating کم ہوگی ہے اور وہ اپنی rating کو بڑھانے کے لیے اب ان کا ایک نام تو صحافت میں تھا لیکن اس نام کو اب وہ خراب کر رہے ہیں اور اپنی rating اور اپنے views بڑھانے کے لیے اس طرح کے گھٹیا قسم کے question جو ہیں وہ کر رہے ہیں سو سہیل بڑائیچ جو ہیں ان کے حوالے سے جیسے کہ ان کا جو program ہے وہ almost ایسے ہی start ہوتا ہے کہ وہ bedroom کے اندر سے جا کے جو ہے اپنا program start کرتے جو کہ ایک واقعی بڑی گھٹیا ترین حرکت ہے bedroom کے اندر سے جا کے اور مختلف models stage dancers actress اور اسی طرح دیگر شبہائے سے تلق رکھنے والے جو بھی لوگ ان کو interview دیتے ہیں mostly یہ ان کے bedroom سے جا کے جو ہے وہ interview شروع کرتے ہیں مہک ملک نے ان کو منع کیا کافی زیادہ جب اس کے bedroom میں گئے ہیں اس کا کہنا ہے لیکن سوہیل بڑائی جو ہیں یہ باز نہیں آئے ان کا جو secretary ہے انہوں نے ان کو پہلے ہی کچھ چیزیں بتائی تھی کہ اس طرح کے questions جو ہیں وہ نہ کیے جائیں جن میں virgality ہو یا جو ذاتیات پر مبنی ہوں لیکن سوہیل بڑائی جو ہے جب کیمرے لگے ہوئے تھے مہک ملک کا کہنا ہے تو اس وقت پھر انہوں نے ایسے question شروع کی اور وہ interview میں نے بھی دیکھا اور یقین کرے وہ interview دیکھتے ہوئے شرم حسوس ہو رہی ہے تو انسان اکیلا وہ interview دیکھتے ہوئے ایک دفعہ سوہیل بڑائی صاحب کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ اس قدر ان کی جو سوچ ہے وہ گھٹیا ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو programs وغیرہ ہیں families بھی دیکھتی ہیں تو یہ سوالات جو ہیں یہ بچے بچیاں اور society کے اوپر کس طرح کے اثرات مرتب کریں گے کہ آپ ایک یعنی شی mail کے پاس جا کے اس کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ مرد کب بنی ہے اور آپ کے اندر ایک مرد ہے اور ساتھ میں آپ کے اندر ایک عورت کی روح ہے تو اس کو سارا آپ اپنے جذبات کو کیسے تسکین دیتے ہیں آپ اپنے آپ کے اوپر زبد کیسے کرتے یعنی اس قدر والے questions ہیں اور پھر محق ملک کے منع کرنے کے باوجود بار بار کے یہ میری line نہیں ہے محق ملک نے کئی بار یہ بات بھی کہی کیونکہ وہ سہیل بڑائی جو ہیں وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مرد کس طرح کے پسند ہیں آپ یہ بتائیں آپ کو مرد کیسے پسند ہیں نہیں نہیں یہ بتائیں کہ وہ آپ کو موچھوں والے مرد پسند ہیں آپ کو گورے لمبے قد والے مرد پسند ہیں وہ پھر وائٹ کر رہی ہیں کہ وہ ان کو answer نہ کریں اور بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ میری line نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سہیل بڑائی جو ہیں وہ بار بار repeat کر رہے ہیں questions کو پتہ نہیں سہیل بڑائی صاحب کیا نکالنا چاہتے تھے ان سارے questions میں سے خیر یہ جو محق ملک ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کاشان راجپوت سے لے کر محق ملک تک کا سفر ہے اس طرح کا کوئی thumbnail لگایا گیا ہے ان کے حوالے سے جو کہ ان کا انٹرویو چینل نے چلایا ان کا یہ کہنا ہے کہ کاشان راجپوت جو ہے اس کا نام بغیرہ والا جو معاملہ ہے وہ میرا نام نہیں تھا لیکن انہوں نے وہ کاشان راجپوت کیوں لکھا پھر اس میں میری caste کو کیوں لے کر آئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں transgender ہوں یا میں جو بھی اپنی personal زندگی میں ہوں لیکن اس میں ذات کے اوپر اترنا پھر ذاتیات کے اوپر آنا اور پھر اس طرح کے گھٹیا ورگیلٹی والے questions کرنا سو ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہماری انٹرویو کی بات چل رہی تھی کہ انٹرویو دینا ہے تو سوہیل وڑائیچ کو میرے سیکٹری نے منع کیا تھا کہ اس اس طرح کے جو سوالات ہیں جسمانی مختلف point of view سے وہ مت کیجئے گا کہ ظاہر ہے وہ ایک شی میل ہیں اور اس طرح کے سوال جو ہیں وہ ان سے نہ کیجئے گا تب سوہیل وڑائیچ نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایسے questions نہیں کریں گے لیکن جب چینلز والے آگے ان کے bedroom میں camera on ہوگے تو اس کے بعد جو ہیں وہ محکمالے کا کہنا ہے کہ وہ ایسے ایسے سوالات ہوئے ہیں کہ وہ میں بتا بھی نہیں سکتی تو سوہیل وڑائیچ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور واقعی ان کی یہ جو حرکت ہے یہ بڑی ہی نامناسب سی حرکت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی عمر دیکھیں اپنی عمر کا ہی تھوڑا لحاظ کریں کہ آپ کی age کیا ہے آپ نے ایک جنلیزم کی فیلڈ میں اتنا ٹائم گزارا ہے اور اسی طرح کے انٹرویوز کرتے کرتے آپ کو کتنی سال گزر گئے ہیں اور آپ انڈ پہ آکے جب آپ کے شاید ریٹنگ وغیرہ کم ہوگی گیا آپ کو بڑے چینلز والے جو ہیں شاید وہ معافضہ کم دے رہے ہیں یا کیا معاملات ہیں سو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنی ویورشپ کے چکر میں اپنی عزت کا سوہیل وڑائیچ صاحب پلیز جنازہ مت نکالیں اور اس طرح کے ورگیالٹی والے questions جو ہیں کہ آپ کو زیب نہیں دیتے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ تو مہکملے کا انٹرویو ہے اس سے پہلے میں بات کروں گی کہ جو کندیل بلوچ تھی مرہوم جو کے بعد میں مرڈر ہو گئی کچھ روز پہلے ان کے مرڈر سے کچھ روز پہلے یہی سوہیل وڑائیچ صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے ان کا کندیل بلوچ کا انٹرویو کیا تھا کیونکہ اس فقط تو بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ جی یوٹیوب کے اوپر کوئی اس طرح کے پروگرام اپنے کر رہا ہے یا ایسے کوئی لڑکی اس طرح کے کام کر رہے یا جس طرح کے کندیل بلوچ کا کونٹینٹ ہوتا تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ٹک ٹوک کے اوپر اور مختلف جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں کیا ہر جگہ کے اوپر کئی کندیل بلوچ ہیں اور وہ کندیل بلوچ سے کہیں آگے بھڑ کے کونٹینٹ جو ہے اس ہی لیول کا بنا رہی ہیں تو یہ سوہیل بڑائی صاحب ان کے پاک گئے اور انہوں نے ان کا جو کندیل بلوچ کا انٹرویو تھا وہ سویمنگ پول سے شروع ہوا تھا اس وقت جو جیو پہ چلا تھا اور پھر وہ ظاہر ہے ایک بڑا چینل تھا اتنا زیادہ وہ انٹرویو وائرل ہوا اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کندیل بلوچ جو ہے پھر ان کے خبر سامنے آئی کہ جی ان کے بھائی نے ان کو مرڈر کر دیا ہے آہ سو اس وقت بھی آہ کندیل بلوچ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں تھی کہ جو ان کا یہ انٹرویو چلا ہے جو سہیل وڑائیچ نے کیا تھا تو اس انٹرویو میں بہت ساری چیزوں کو کٹ کر کے تو ورگیلٹی والی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی گئی تھی جو ورگیلٹی والے questions تھے وہ دکھائے گئے تھے زیادہ سے زیادہ اور جو مناسب قسم کہ انہوں نے وہاں پہ ان سے شوٹ بغیرہ کروائے تھے تو وہ انہوں نے سارے اس میں ایڈ کر دیا اور جو باقی چیزیں تھی وہ انہوں نے ان کی کٹ کر دی تھی اور پھر وہ اتنی زیادہ کنٹروورشل بنی کندیل بلوچ کہ دی اینڈ پھر اس کا انجام جو ہے وہ مرڈر والا ہوگا اور پھر اس کا مرڈر ہو گیا سو مہک ملک کی طرف آتے ہیں آپ تو مہک ملک سے پہلے جو جو سٹیج ایکٹرس ہیں مختلف ان کے بھی سوہیل وڑائی سے جا کے گھروں میں انٹرویو کرتے ہیں اور یہی سے کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ جی بیڈ پر لیٹیں ہیں سوریں ہیں یہ جو موڈلز بغیرہ ہیں یا سٹیج ایکٹرس ہیں یا جو اس طرح کی خواتین ہیں ظاہر ہے یہ کانٹینٹ جو ہے کہ پہلے سے کریٹ کیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی ان کو بتایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے ان کی ٹیم کی طرف سے سوہیل وڑائی سے جو ٹیم ہے ان کی طرف سے کہ بیڈ روم کے اندر سے ہم نے آپ کا سٹارٹ لینا ہے کہ جی آپ سو رہے ہیں پھر ہم آپ کو جگا رہے ہیں اور وہاں سے ایک پورا دن جو ہے وہ ہم دکھانا چاہیں گے کیپچر کر کے کانٹینٹ کی اندر سو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی سے وائیڈ کریں ہیں کہ بیڈ روم کے اندر آپ ایک ان کو انکر کو لے کے جا رہے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کے آپ سے سوالات بھی کرے گا آپ کو آپ سے جوابات کے لیے بھی فورس فلی پوچھے گا سو ان چیزوں کو خود بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور مہک ملک جو ہیں ان کا یہ جو انٹرویو ہے یہ اس کے بعد کافی غصے میں ہیں اور مہک ملک یہ بھی کہنا ہے کہ سوہیل وڑائیچ جو ہیں انہوں نے میرے بیڈ روم میں آنے کے بعد میرے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اور ایسی ایسے میرے سے سوالات کی گئے ہیں کہ میں نے وہ انٹرویوز مہک ملک کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھیا یا میری فیملی میں تو ہمارا شرم سے سر جھوک گیا ہے کہ سوہیل وڑائیچ نے یہ کس قسم کا انٹرویو بنا کے ہمارا چلایا ہے آہ سو آہ انٹرویو کا غاز آہ جو ہے اس سے آہ کنٹروورشل آہ بنایا جاتا ہے کیونکہ سوہیل وڑائیچ کے بہت سارے انٹرویوز مختلف آہ اگر ہم سٹیج ڈانسرز مختلف ٹی وی ڈراما ایکٹرس ہیں ٹی وی ایکٹرس جو آہ فلموں میں کام کرتی ہیں تو ان کو بھی یہ کافی کنٹروورشل بنا کر دکھاتے ہیں جس قسم کا سٹارٹ لیتے ہیں ان کے بیڈ روم سے جا کے تو سو ان کو یہ جو مہک ملک ہیں اگر ان کی میں بات کروں تو انہیں شی میل کے طور پر لوگ جانتے ہیں یہ سنگر بھی ہیں اور سوہیل وڑائیچ کے ساتھ یہ ان کا میرا خیال ہے پہلا ہی انٹرویو تھا اور جس میں سوہیل وڑائیچ صاحب نے ان سے جو question کی ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ سے share کر دیتی ہوں جس میں سوہیل وڑائیچ کا کہنا تھا کہ آپ ویسے تو مرد ہیں لیکن آپ کے اندر جو روح ہے وہ عورت کی ہے تو آپ کا جسم جو ہے روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ متزاد ہے تو آپ اپنے جذبات کے ساتھ کیسے جنگ کرتی ہیں یعنی یہ کتنا ورگیلٹی والا question ہے کہ یعنی question کرنے کی بھی کوئی sense ہونی چاہیے کہ چلیں اگر وہ انہوں نے آپ کو بلا ہی لیا ہے ہمی بھر لیا ہے آپ کو انٹرویو دینے کی تو at least وہ آپ کو منع کرتے رہے ہیں وہاں پہ سب لوگ لیکن سوہیل وڑائیچ جو ہے وہ باز نہیں آئے اور اس کے بعد چونکے سہیل وڑائیچ کا اب لگ یہ ہی رائے کہ کافی اچھا وقت پہلے گزر گیا ہے صحافت کے اندر اور اب یہ بڑے ہی گھٹیا ترین سوالات اور گھٹیا قسم کے content پہ اُتر آئے ہیں یہ جو ان کا پورا پروگرام ہوتا ہے اس میں جب یہ کسی ایکٹرس یا کسی steak dancer وغیرہ کے گھر جاتے ہیں تو یقین کریں اتنی ورگیلٹی والے انہوں نے وہاں پہ shoot جو یہ کرتے ہیں ان کے وہ ان کے مختلف body parts کو جان بوچ کے یہ لوگ دا نیستہ طور پہ prominent کر کے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں زوم کر کے تو سو یہ جو سوالات ہیں جنسی اپیل ان میں سوال ویسے کم تھے اور جنسی اپیل جو ہے وہ سویل وڑائیچ کی طرف سے بہت زیادہ کی گئی ہے اور بار بار ایک ہی سوال کے مرد کیسے پسند ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی میری یہ لائن نہیں ہے لیکن مرد بتائیں پھر انہیں پوچھ رہے ہیں وہ آگے سے بار بار کہہ بھی محک ملک نے یہ بھی کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے ایک جگہ پہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوال کر رہے ہیں تو سو پھر بھی کہ پوچھ رہے ہیں جی موچھیں اور لمبا قاد گورا رنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے پوچھ کے تو اس کے بعد جس طرح کا انٹرویو چلایا ہے پھر آپ کی اپنے وجود سے جنگ کیسے ہوتی ہے آپ تنگ نہیں ہوتی یعنی یہ بڑے ہی ورگیلٹی والے کوئسٹنز تھے اور اپنے جذبات کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں یعنی اگر محک ملکہ ہم غصہ دیکھتے ہیں اس انٹرویو کو لے کے تو ان کا غصہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر جائز ہے اور پرسنل سوالات جو ہیں ان کو کرنا پھر فورس فولی ان کے آنسر لینا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی طرح انہوں نے کندیل بلوچ کے ساتھ بھی کیا تھا کندیل بلوچ جو ہے اس کو انہوں نے سارا شوٹ وغیرہ کرنے کے بعد پھر سویمنگ پول سے انہوں نے اپنے پروگرام کا سٹارٹ لے کے تو وہاں سے اس کو دکھایا وہ سویمنگ کر رہی ہے اس نے ڈریس ایسا پہنا ہوا تھا پھر اس کے مختلف بوڈی پارٹس کو پرومیننٹ کر کے دکھایا گیا اور وہ اتنی کانٹروورشل اپنے اس انٹرویو کی وجہ سے بنی کے آٹھ دس دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ مرڈر ہو گیا تھا اس کا سو یہ ایک بطور صحافی جو ہے یہ سویل وڑائچ کی ذمہ داری ہے کہ ڈٹائی سے اس طرح کے سوالات کرنا پھر ڈٹائی سے ان کا جوابات پوچھنا اگر کوئی نہیں آپ کو جواب دینا چاہ رہا آپ اپنی ذاتی زندگی پہ تو ایک صحافی کا یہ کام نہیں ہی بنتا کہ وہ کسی کی ذاتیات پہ اترے اور اگر کوئی منع کر رہا ہے تو پھر اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے سو یہ مہک ملک جو ہیں آپ بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ مہک ملک سے کیا سوہیل وڑائچ کو معافی مانگنی چاہیے اور مہک ملک کیا ان کو معاف کر دیں گی کیونکہ مہک ملک کا کہنا ہے کہ ان کو جو وہ ایونٹس کرتی ہیں شادی کے مختلف برڈے پارٹیز وغیرہ کے تو فیملیز جو ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں لوگ اتنا اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جو ان کو دیکھتا ہے لیکن کوئی ان سے ایسی بات کے ایسے سوالات نہیں کرتا تو سوہیل وڑائچ نے جو ہے وہ اس طریقے سے منع کرنے کے باوجود انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا سو مزید وڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کا پریس کریں تاکہ انوالویر صاحب کو ملکی رہیں